اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں گیا نا تو پلیز ریڈ بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں مجود بیل بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تینکیو اسلام علیکم دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہے تو آپ سب لوگ اس کو پورا دیکھئے اور اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے جنت کی ایک سو بیس صفے ہوں گی ان میں سے اسی صفے میری امت کی ہوں گی اپنے آپ سے اتنی تو محبت ہونی چاہیے کہ بندہ اپنے آپ کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جائے پھر کچھ یوں ہوا کہ جس میں رب کی مرضی تھی بس اسی میں میری بھلائی تھی کسی سے شادی نہ کر سکو تو اسے کبھی کوئی خواب مت دکھانا پتہ ہے کیوں مرد کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جدت رکھی ہے وہ وقت کے مطابق ڈھل جاتا ہے سب بھول جاتا ہے ایک عورت ایسا نہیں کر پاتی ٹوٹے خوابوں کو کھرچیاں ادھوری آس کا درد ساری زندگی اسے رولاتا ہے کسی کے خواب توڑنے سے پہلے ایک پل کو بھائی بن کے سوچ لینا کہ اپنی بہن کی آنکھوں میں یہ درد دیکھ پاؤگے ایک باپ بن کے سوچنا کل کو اگر یہ کرز تمہاری بیٹی کو چکانا پڑ گیا تو تم کیا کروگے اور یہ بات دونوں طرفہ ہے ذکرِ الٰہی جب دل کی دھڑکن اور خون کا حصہ بنتا ہے تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے کچھ لوگ غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگیں گے بلکہ رابطہ توڑ لیں گے چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے ایک آگے اور ایک پیچھے مگر نہ تو آگے والے کو گرور اور نہ پیچھے والے کی توہین کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والا ہے اور اسی کو زندگی کہتے ہیں باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھو کسی کے پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وقت گزر ہی جاتا ہے کوئی حرف حرف آخر نہیں ہوتا کوئی شخص شخص آخر نہیں ہوتا وقتی ہار یا کسی غم تکلیف میں اللہ سے شکوا کبھی مت کرنا کیونکہ جو وہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے پاک دامن رہو تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی بے شک زنا کرز ہے اگر تُو نے یہ کرز لیا تو ادائیگی تیرے گھر والے ماں بہن بیوی یا بیٹی سے ہوگی اے ابن آدم اگر اکل مد ہو تو سمجھ لو جو زنا کرتا ہے وہ اپنے گھر کی طرف راستہ دیتا ہے تم اس شخص کا درد نہیں جان سکتے جس نے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے دل اور دماغ سے کسی کو بھول جانے کی دعا کی ہو دکھ میں لپٹے ہوئے لوگ دعائیں بھی بڑی کمال کی دیتے ہیں سلامت رہیں محبتیں سب کی خدا کسی کو کسی سے جدا نہ کرے میرے پاس مددگار تو کیا کوئی مدد کا وعدہ کرنے والا بھی نہ تھا پھر میں نے قرآن کھول کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے مرد برے نہیں ہوتے وہ تو سائبان ہوتے ہیں اور یاد رکھنا سائبان کو سب سے زیادہ دھوپ پرداشت کرنی پڑتی ہے تمہیں یاد تو ہوگا جب تم بکھر سے گئے تھے اور پال رکھے تھے کسی اور کے روگ تو میں نے وحشتوں کو تیری کہکوں میں بدلا تھا ہاں میں وحی ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم اپنے رب سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے کبھی مجھے بہت دکھ تھا کہ میرے اتنی زیادہ محبت کرنے کے باوجود وہ مجھے بالکل تنہا چھوڑ گیا مگر شاید اللہ تعالی جو کرتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ بہتری ہوتی ہے کہ اب مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں نہ ہی میری زندگی پر وہ اثر انداز ہوتا ہے میں نے اپنی روح اور اپنے وجود پر سے اس کا حق اٹھتے محسوس کیا ہے اور ایک غائبانہ آواز محسوس کی ہے جیسے اللہ تعالی مجھ سے کہہ رہا ہو کہ جاؤ تمہیں ہم نے تمہارا سکون بخش دیا بہت عجیب دنیا ہے یہاں جھوٹ نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں مجھے اس شخص سے کچھ کہنا تھا بلکہ بہت کچھ کہنا تھا لیکن پھر یاد آیا وہ شخص تو مجھ سے ویزار ہے بھلے وہ میری دنیا ہے محبت ہے میرا عشق ہے میرا جنو ہے پر میں تو اس کی کچھ بھی نہیں میں تو اس کی زندگی میں ہوں ہی نہیں اس نے تو فقط وقت گزاری کی اور میں نے اس کا یقین کر لیا پاگل ہو گیا تھا اس کی محبت میں جس نے مجھے صرف اپنا وقت گزارنے کے لیے بات کی عمر کی انچائیوں پر چڑھتا ہوا انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت زینہ در زینہ دو گز زمین میں اتر رہا ہے اور پھر جب انسان اللہ تعالیٰ کے دائروں کو توڑ کر خاک کے پتلے کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے تھکا دیتا ہے کچھ بیٹیاں باپ کے گھر شہزادیاں اور شہر کے گھر رانیاں ہوتی ہیں کیونکہ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے بچپن میں جہاں چاہے رو لیتے تھے جہاں چاہے ہنس لیتے تھے اب ہنسنے کے لیے تمیز اور رونے کے لیے تنہائی چاہیے کوئی تمہارے ساتھ جتنا بھی مخلص کیوں نہ ہو تم اپنی پریشانی کا ذکر صرف اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ کرو درخت سے گرنے والا کوئی پتہ ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا وہ درد جس نے تیرے دل کو بے کل کر دیا کیا اس ستر ماہوں سے بڑھ کر محبت کرنے والے کوئی اس کی خبر نہیں اتمنان رکھ اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں رستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے نمی مضبوط بھوت لفظوں کے پیچھے ٹوٹا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے تم چاہے کسی سے کتنی بھی محبت کر لو جس دن اسے تم سے بہتر انسان مل گیا وہ تمہیں چھوڑ دے گا جب درد بڑھنے لگے یا کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ کیونکہ دلوں کا سکون تو صرف اسی کی یاد میں ہے کبھی آنسو کبھی سجدے ہزاروں کوششیں لیکن جو حق میں نہیں بہتر وہ رونے سے کہاں ملتا ہے اے پروردگار ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ جو سرات مستقیم پر چلتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی تو توبہ قبول کرتا ہے جو تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور جن پر تو اپنا خاص کرم کرتا ہے کبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یاد داشت سے نہیں مٹا سکتے مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے زندگی آزمائش بن گئی دعائیں قبول نہیں ہوتیں پوچھا نمازِ فجر پڑھتے ہو بولا آنکھ نہیں کھلتی جو خوشیاں لوگوں کو ملیں وہ آپ کو نہیں ملیں لیکن جو غم لوگوں کو ملے وہ بھی تو آپ کو نہیں ملیں معاظنہ بے سکونی کا سبب بنتا ہے اور شکر میں ہی برکت اور سکون ہے دنیا کی کوئی چیز اتنی شفاف نہیں جتنا شفاف وہ دل ہے جس پر اللہ تعالی کی محبت قابض ہے جب انسان کسی ایسے شخص سے بچھڑ رہا ہو جس کے ساتھ گزارے لمحے خواب کی طرح روح میں سیلے ہوں جس کی ہر بات پر دل الگ سی تان پر دھڑکتا ہو تو یہ بچھڑنا قیامت کا عالم ہوتا ہے جب انسان کو اپنی سانسیں ہی اپنی عزیت لگتی ہیں زبردستی جب ہوریں بٹھا دی جاتی ہیں ڈولی میں جنازے ان کو کہتے ہیں براتیں وہ نہیں ہوتی کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہیں تاکہ ہمیں بہتر چیزیں مل سکیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو اور اس کے شکر گزار بنے رہو اسلام اس سے بڑھ کے عورت کو کیا مقام دے سکتا ہے کہ صفحہ مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ کی دوڑ کو قیامت تک کے لیے عبادت کا حصہ بنا دیا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے نیا نیا تعلق بناتے ہیں تو دن رات رابطے میں رہتے ہیں لمحے بھر لمحے کی خبر ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں مگر پھر رابطے ہونے نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں پھر بات کرنے کا بھی موڈ نہیں ہوتا اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے یقین کرو میں تھک گیا ہوں تمہاری لاپرواہی سہتے سہتے اس لیے میں محبت سے مکر رہا ہوں بس بہت ہوا یہ تماشای محبت اٹھاؤ یہ دل یہ جذباتیں نکارا اور چلتے بنو انسان سوچتا تو بہت کچھ ہے اور کرنا بھی بہت کچھ چاہتا ہے مگر آہستہ آہستہ اس کی زندگی کے معنی بدل جاتے ہیں اور انسان وہ کرنے لگتا ہے جو اس نے نہ کبھی سوچا ہوتا ہے اور نہ کبھی چاہا ہوتا ہے جب کسی کے لیے آپ کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو تو اس کو اپنے ہونے کا بار بار احساس دلاتے رہنا بے مانی ہے رابطے اتنے ہی رکھو جتنے تکلیف نہ دیں مرد اگر سچی محبت کر لے تو نہ وہ کسی اور عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑھنے دیتا ہے گھر بیچ کر غریب کب تک بیائے گا بیٹیا کب تک یہ جہیز یوں ہی کھائے گا بیٹیا ایسا ہی چلن سماج میں رہا تو ایک دن پھر سے باپ زندہ دفنائے گا بیٹیا دس نائے 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 گا بیٹیا